عبادہ اللہ اصطفاء اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چُل لیا ہے جن کو اللہ نے اس کا استفاہ گیا ہے وہ اللہ کے چُلیدہ لوگ ہیں اے دوگلہ کرنطباد کے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے مصطفیٰ لوگوں کے لیے اور پھر خالق فرمان رہے ہیں اب بتاؤ وہ اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے مقابل شریک ٹھائراتے ہیں میرے مطرم سامین اس آیت مجیدہ دیتا ہے عقیدہ توحید دے آج گفتگو تیسرے مرحلے جی کل تک بھی گفتگو میرے مطرم سامین دیگر جی انہوں سے ملحق کرنے پچھلی گفتگو ناب کل تک بھی گفتگو میں ارز کیتا ہی کہ بندے ہر معاملے میں شرک بیدت اور کفر سمجھتے رہے ایسی 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 ہیں کہ اللہ نو جلیہاں نہ شرک ہوندیاں نہ کفر ہوندیاں نہ بیدت ہوندیاں بندے سمجھتے ہیں کل تک بھی گفتگو میرے خلچ نابدہ سینچ موجود ہوئے گی کہ میں عقیدہ توحید تے اس مقام تے پہنچیا سا کہ سرکار دو عالم نے حضرت علی دی ولایتہ اعلان غدیرِ خومج فرمایا اور حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی نو مولا کہہ کے مبارک دیتی مولا کہہ کے گفتگو جنب آپ نے سینچ موجود ہوئے گی مولا کہہ کے گفتگو حضرت عمر بن خطاب نے مبارک دیتی اور نار کہا کہ تسی میرے بھی مولا اور کل مسلمیں اور تمام مسلمانہ دے تسی مولا تمام مسلمانہ دے تسی مولا اگر کسے بندے نو کسے شیعہ دی زبانتے اعتبار نہ ہوئے کہ چلو فرقام اس کا مدحق بندہ کہ حضرت عمر دی زبانتے اعتبار کر جائے کام اس کا ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی تسی میرے بھی مولا ہوتے ہر مسلم دے مولا ہر مسلم دے یہ دا مطلب ہے تو ہنو بھی کوئی میرے میرے بانو تینشن میں دیلوڑ نہیں حضرت علی صرف مسلمانہ دے مولا نے یعنی حضرت علی علیہ السلام صرف مسلمان دے مولا نے دوسرے بندے دا حضرت علی دی مولا یہتنا کوئی تعلق نہیں ایک گل تیہ ہوگی دوسری گل اتھے بھی چونکہ میرے موضوع دے تیہ تاریہ میں تاہیتے گفت بولیں دیئے کہ حضرت نے انہوں نے مولا اکھے اللہ تے حضرت عمر حضرت علی نو سمجھتے نہیں سن اللہ تے نہیں سن سمجھتے کوئی نسحری تے نہیں سن نہ ہو اللہ تے ہو اللہ نو سمجھتے ان سجدہ اللہ ہے سی انا حضرت نو اگر مولا اکھے ہیں تے نبی تے کہنتے ہی اکھے ہیں نبی تے کہنتے ہی مولا اکھے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ حضرت رسول خدا نے اپنی ساتھ نو بھی مولا اکھے ہیں تے اپنے تو بعد حضرت علی نو بھی مولا اکھے ہیں یہ بندیں بلا وجہ بھی تک سمجھ بہت دینے اور بسات لکھ دیتا ہے کہا رہاں دے پچھے لکھ دیتا ہے کہ صرف اللہ مولا ہے صرف اللہ مولا ہے صرف اللہ مولا ہے جنا میں اندازہ لائینا جنا اللہ اوائینا صرف مولا وہ یا مصطفیٰ دا مولا یا مرتضیٰ دا مولا جنا اللہ صرف مولا لائینا یہ یقین نہیں کر دیں یقین کرو جنا میرا میں دی تشریح کر دیں میں دی تشریح کر دیں یہ دا مطلب ہے نہیں کہ ساڑھا وہ مولا نہیں معاف کرنا ایک مسئبت ہے کہ بندیں تشریح تو پہلے ہی سوڑے پہ جاتے یہ دا مطلب کہتے ہیں نہیں کہ ساڑھا وہ مولا نہیں وہ مولا ہے اور اے قرآن دی آیت وی موجود ہے اللہ فرماندہ ہے کہ دعا کیا کرو وافو اننا ہمیں معاف کر دے وغفر لنا ہمیں بکشلے ورہمنا اور ہم پر رحم کر کیوں؟ انتا مولا نا اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے اور چونکہ تو ہمارا مولا ہے اس تو بعد لفظ ہے فان سورنا پھر ہماری مدد کر مولا اندہیوں میں جنا مدد کر اندہ قابل ہو جنا مدد نہ کر سکے اور مولا ہے یہ تو ساڑھی مدد کر اس واسطے سے چھونا مولا ہے یہ دا مطلب کہ قرآن نے تیہ کر دیتا کہ مولا بکش بھی سکتا ہے مولا معاف بھی کر سکتا ہے مولا رحیم ہو کے رحم بھی کر سکتا ہے اور مولا مدد بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ گلتے ہو گئی یہ سرکار دو عالم نے اللہ دے مولا ہوندہ اعلام کیتا ہے وہ بکشے گا بھی وہ رحم بھی کرے گا وہ کرم بھی کرے گا وہ مدد بھی کرے گا اللہ نے اپنی ذات مغیب اچھکیا تا سادہ سامنے ایک مولا نو کیتا ہاں جس مولا دا نام اس مصطفیٰ رکھیا اس مولا دا نام اس محمدode مصطفیٰ رکھیا سادہ سامنے اس کیتا تا میں کہا آخر جی جدھی اطاعت کریے وہ دیکھول مدد منگنی چاہیے тھی جیدھے نوکر ہوئیے وہ دیکھول مدد منگنی چاہیے تھی جیدھے نوکری کریے وہ دیکھول رحم منگنا چاہیے تھے یہ سارے کام منگنے کو دے کولو نے اور خالق اطاعت کران واسطے فرمایا ہے مجد رسولہ فقد عطا اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور کن میں دو جملے کہا گیا جی اطاعت کرنی ہے تھی وہ بھی رسول تھی محبت کرنی ہے تھی خالق فرمایا کل ان کن تن تحبون اللہ فتہ بیرونی شنو بیرون اللہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری بیرونی کرو اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا یہ نا مطلب ہے اللہ اپنی اطاعت کروائیے تھی مصطفیٰاں کے ذریعے اللہ اپنا اطبا کروائے تھی مصطفیٰاں کے ذریعے اللہ اپنی سادرہ محبت کروائیے تھی مصطفیٰاں کے ذریعے جیڑا محبت کران واسطے اطبا کران واسطے اطاعت کروان واسطے محمد نو زریعہ بناتا ہے کل لہ بھیک سوچ اور محمد تو بغیر تری مدد کے میں کر رہے ہیں شکریہ جو اگر اطاعت اگر اوہ مولا اطاعت کر رہے ہیں اس مولا دے ذریعے میرا خیال ہے ہم سادھا لفظ سے دے ہو گئے ہیں لفظ سے دے ہو گئے ہیں کہ ہے اوہ مولا لیکن اوہ مولا غیب رہ کے اطاعت کر رہے ہیں اس مولا دے ذریعے اتباہ کر رہے ہیں اس مولا دے ذریعے میرا اللہ ہدایت کر رہے ہیں اس مولا دے ذریعے محبت کر رہے ہیں اس مولا دے ذریعے اس ذریعے دنا مصطفیٰ ہے مولا مصطفیٰ دیگل کر رہے ہیں میں مولا مصطفیٰ دیگل کر رہے ہیں کیونکہ حضرت علی پہلے مولا نہیں پہلے مصطفیٰ مولا ہے حضرت علی دی مولا آئی ہے تجھ پہلا نمبر نہیں یہ ساڑی غلطی اسا غلطی کی تھی لوگاں دستر جی غلطی کی تھی خدا دی عظمت دی قسم حضرت علی دا پہلا مقام مولا آئیت اچھ نہیں نبی نے جو انعان کیتا ہے وہ دو حضرت علی دی مولا آئیت دا نہیں کیتا حضور نے فرمایا لنڈی موچی دا مولا نہیں من کل تو مولا اس سارے جہاندہ مولا نہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے یہ دا مطلب ہے مرتضان و مولا منن تو پہلے مصطفیان و مولا منن پہلے ملاؤ جناب اور میں فرق دسل نہ کہا چونکہ میرا موضوع توحید ہے میں عقیدہ توحید میرا موضوع ہے میں کوشش کرنا کہ موضوع تو بہت دور نہ ہو جائیں موضوع تو بہت دور ہو جائیں یہ پھر موضوع تک آیا ہی نہیں جائیں فاصلہ زیادہ پہ جائیں تو موضوع تک آ نہیں سکتا چونکہ یہ تو میں بیس کر سکنا لیکن میرا دل کرتا ہے اپنے موضوع تک پھر پلٹا وہ بھی موضوع ہے تو اے دو موضوع نہیں ٹھیک ہے نا جی اے پہلے موضوع نے جان لگیا امت نو دجھے موضوع دے حوالے کیتا ہے کہ میں جاں رہا ہاں تو میرے تو بات تو اڈا اے موضوع ہے ٹھیک ہے جناب اے دا مطلب ہے کہ جناب مانیوں مفہوم وچھے نبی نو موضوع بن لیں اس مانیوں مفہوم وچھے حضرت علیہ موضوع میں اے دو موضوع دے ایک ہے اینا دوانو مولا ایک مانی چی مننا ہے اللہ نو مولا اینا مانی چی نہیں مننا ہے مہربانی میں تو ہی دا مجھے پڑھ رہا ہوں اے دو جنیاں ہستیاں نے اینا نو مولا مننا ہے ایک محرم سے یعنی جمیں سرکار مصطفیٰ نو مولا مننا ہے نبی تو بعد بائنے ہی او میں مرتضا گو اپنا مولا مننا ہے اپنا وارث مننا ہے سرپرست مننا ہے والی بننا ہے اور اونا دی حاکمیت ہے جب عزت کی گزارنی ہے اونا دی عمر بننا ہے او دی عطاعت بھی واجب ہے او دا عطاعت بھی واجب ہے او دینا محبت بھی واجب ہے جمیں نبی نا لڑنا حرام ہے اوے علی نا لڑنا حرام ہے جنہ سرکار دو عالمنا نڑنا حرام ہے صدقے محبت جنہ پہلے مولانا لڑنا یہوں یوں کرے اونوں ابو جی لندن تو نبی پاک نے فرمایا ادا مطلب جنا پہلے مولا دے مقابلتے آئے گا وہ بھی جاہدان تھا پہ ہوئے جنا دوسرے مولا دے مقابلتے آئے گا وہ بھی جاہدان تھا پہ ہوئے میرے عزیز دوستو ایک معنی میں چھ مولا مننا ہے مصطفیٰ تے مرتزاد اللہ نو انا مانی اچھ مولا نہیں مننا ہے اے توحیدیں جس معنی میں چھ مصطفیٰ نو مولا مننا ہے اس معنی و مفہوم میں چھ مرتزاد نو مولا مننا ہے جس مفہوم میں چھ انہ دوان پرہوان نو مولا مننا ہے اس مفہوم میں چھ انہوں مولا نہیں مننا کیوں کہ او دا پرہ کوئی نہیں صدقے جانب آبات روانے اے ہی او دی توحیدیں اے ہی تے او دی بہدانیتیں اے ہی تے وہ بہدان ہوئے اور لا شریکیں جنہا مانی اچھ مصطفیٰ و مرتزاد نو مننا ہے انہا مانی اچھ انہوں نہیں مننا میرا خیال ہے سادہ لفظا جو میں عرض کرنا ہے ان جو بے گا اے نا دوانو اپنا مولا مننا ہے تے انہوں اے نا دوان دا بھی مولا اے دووے سارے جہان دے مولا دے غلط فہمیاں دور کر لو میر بانی فرماؤ حدودو قیود اچھ رہو جنہیہ حدود قیود موجود نے سادہ مذہب دیاں انہوں اچھ رہو اے لفظات رازی نہ ہو خدا دی قسم بڑا نقصان ہو رہا جہے تو انہوں پتہ ہی نہیں کی ہو رہا ساڑے نا کلیپس کٹ کٹ کے ایسنیاں ایسنیاں شائرانہ کرنا بندیاں کی تھی انہیں غیر ذمہ داری نا کہ ساڑے مذہب دا پاسہ ہی پرتا کے بندیاں رکھ دیتا ہے اے دووے ساڑے مولا نے واہدہ ہو انہوں اندر جڑا اے نا دا بھی مولا میرے مہربانوں اے دووے ساڑے مولا مصطفیٰ بھی تے مرتضا بھی اے عابد نے عابد نے یعنی سرکار بھی عبادت کر دے رہے ہیں اور حضرتری بھی عبادت کر دے رہے ہیں تے اے جنہے پہلے مولا نے نا انہوں تک دجے مولا دی عبادت تا میار اے بنا ہے کہ دجے مولا نہ نماز سن نہ روز وچ سن نہ حاج وچ سن جنہوں لوگ عبادت سمجھتے ہیں اے میں ایک مردون سامنے آگیا نبی دا بستاخ وہ دے سر تے تلوار ماری ایک ڈیٹ کو فٹ دی حرکت سی ہاتھ دی ایتھو آئیتھے آئی تو نبی فرما دے یہ ایک حرکت سکلین کی عبادت ہے سکلین عبادت کریں علی کی ایک ضرب ان سے افضل ہے افضل ہے یہ دا مطلب ہے کتنے بڑے عابد دنا علی کتنے بڑے عابد دنا علی اس بڑے کو میرے ہاتھ تک نہ بیکھو جت ہوتا کس بڑے کو لے جا سکتے ہو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ فر بھی علی عابد دے او معبود مولد محبادت شاد رکھے مصطفیٰ بھی عابد نہیں تے علی بھی عابد نہیں اور اللہ عابد نہیں بولو جی بولو اللہ معبود ہے انہوں معبود ہی رکھنا جائے میں ایک طرح پڑے ہی اگے بھی ہے کہ شایر نے میرے اندیاں پڑے اب حضرت علی دی شان چروبائی پڑی او سا کہہ کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے کبھی بندہ کبھی مولا حضرت علی نو کبھی معبود ہوتا ہے اجے این نہیں ہوں سا کہہ تو کاموں کی بابا اٹھ پیا او سا کہہ پترہ کھلو جائیں جیڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوتا ہائے حیباد رکھو جیڑا میں پڑے رکھے مہا ہوتے گھرے او سا کہہ بچے آپ کو پڑے آ لکھے ہیں کہ جیڑا بندہ ہوئے نہ بندہ جیدے لفظیں بندہ آ جائے او معبود نہیں ہوتا جیدے لفظیں معبود آ جائے او بندہ نہیں ہوتا تے تم حضرت علی نو بچیا یا پھر بندہ آخنا ہے تے پھر جیے معبودہ کھڑیں تے پھر بندہ تے نانا تے کبھی بندہ تے کبھی مولا اس اگے اے ٹھیک ہے کبھی بندہ کبھی مولا کیونکہ ساڑا او مولا ہے تے او دا او بند ہے جیڑی کہنے ٹھیک ہے او ٹھیک ہے جیدے ساڑا علی مولا ہے او دا او بند ہے ٹھیک ہے او دا آپ تے ساڑا مولا ہے معبود نہ آخو اوڑ لکھ بیٹھا سیدھے شاہرانو ایک زوم ہوتا ہے کہ سانو اللہ عطا کیتی یہ کلم اے سوئے ہیں جنہیں نمو سانو اللہ کلم عطا کیتی ہے پھر تے نو اللہ نے کلم اپنے خلاف عطا کر چڑے اللہ دے آپ بندے آپ اسے واسطے اللہ نے قرآن چھے نبی دے مطلقہ کہا کہ خبردار یہ میرا پیغمبر ہے شائر نہیں ہاں شائر مبانگاہ کر سکتا ہے شائر بادہ کٹا کر سکتا ہے شائر آئی تھے پٹری تو نہ اترے تو پنجا ستا ملاتے اتر جائے گا دس بی میل بھی کن لنگ جائے تو پھر جا کے اتر جائے گا اترے گا کدھرے نہ کدھرے ضرور کیونکہ وہ شائر ہوندہ ہے شائری تے نبوت تے فرق ہے وہ لکھ بیٹھا زی وہ سا کہا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود بابا پھر اٹھ پیا تو انہوں نے بتا ہے مجمع جڑے ہوندے نے خطیب نہ لی ہوندے نے جڑے پھر جو اٹھے ہوندے نہ لی ہوندے انہوں نے سمجھے آفر ہے بابا مکسر ہے انہوں نے کہا بے جا بابا بے جا بابا پھر جیڑی بابے گل کی دیئے کرنی میں اترے ہو رہے اس بابے آکھا ساری چوڑ ہو گیا ہو خدا ہوتی کہ سمجھے پھر لپلو کون کو دے بابے بڑے بے لیہاز ہوندے جب بابے اور بابے انہوں نے یا رکادہ لیہاز ہوندے میں دے اکثرہ نہ ہونا بھی بابے کلوں پچکے بچہ لنگے نہ پچکے پچکے بچہ لنگے پچکے دیا کھڑا ہلکا ہوئے ہیں آرام نہ لنگ ہاں تے جے اگلی بار یوں بابے کون ہوڑی ہوڑی لنگے تھے بابا آنڈا ہے لنگ جہا بابا وٹ دائی بابے تو تو انہوں نے بہت بابے انہوں نے بے لیہاز انہوں نے وہ سکا ساری چوڑ ہو گیا بڑا منوس گلتہ سوادہ ہے گلتہ سچی ہے نا ایک گا دیکھو جڑی حصول دی ہے وہ حصول دی ہے شاڑا مذہب اے یہ جڑا اس بابے اکھ ہے میرے عزیز دوستو جڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوں گا جڑا معبود ہوئے وہ بندہ نہیں ہوں گا دو کائنات دے حصول دیا گزریاں ہیں دو اللہ دے علم اجسان کہ ہینے میرے دوبے بندے ایک نو لوگا نے میرا بیٹا اکھنا ہے ایک نو لوگا سدھا سدھا اللہ اکھنا ہے سار اٹھاؤ جناب دو حصول دی ہے گزریاں اور اللہ دے علم اجسان ایک نو لوگا میرا بیٹا اکھنا ہے ایک نو لوگا سدھا اللہ اکھنا ہے جنوں لوگا اللہ دے بیٹا اکھنا سدھا خالق نے ارشاد فرمایا تمہیں جی کر ماں دی گود جی جان دیا سار اعلان کر انی عبداللہ ہے آئے آئے آبادر بجن تم ماں دی گود جی جان دیا ہی اعلان کر جدو لوگ کٹھے ہونگے تو ہنو بتا ہے بطول تے معصومہ بی بی اہمے لوگاں دے سامنے نہیں ہوں دی جی بطول ہوئے تے معصومہ ہوئے وہ جدو لوگاں دے سامنے آئے گی مقصد دے تہت آئے گی مقصد دے تہت آئے گی مورا میں تو ہوا بادر شاد رکھیں اگر کوئی بطول اور صدیقہ اور معصومہ بی بی عوام چاہ جائے بندیاں دے حجوں میں چاہ جائے یاد رکھنا ہو مجبوری نال نہیں ہوں دی مقصد نال ہوں دی مجبوری بابا جی اور ہے مقصد اور ہے ہاں ہمیں قرآن دے یاد پڑھ دیں خالق کائنات رشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا اور بغیر باپ کے عطا کیا اولاد پڑھ اس دور جہاں اب میں مک گئے سان جیڑا حضرت آدم واسطے ہوا خلق کر سکتا ہے جیڑا آدم دیا پترہ واسطے آدم دیا نوہ خلق کر سکتا ہے تاکہ چاچیاں بابیاں دے نکاح جائز ہو جائیں تو اڈا کی خیال ہے مریم کڑوں ایک بندہ نہیں سی بنگا مریم دے دور چاندنے جی معصومہ سی دے معصوم کوئی نہیں سی جیسے اے نے معصوم بنائے نے ایک معصوم نہیں سی بنا سکتا ہم آلے یار کی گھر دے ہوں اللہ قادر مطلع کے مطلع کے او کون آکھے تفایا کون ہون لگیاں دیر نہیں لگتی اے یوزی وحدہ نیتیں اے یوزی توحیدیں کیوں نہ بنایا آؤ کیوں نہ بنایا کیوں شادی نہ ہوئی خالق فرماندہ جب وہ لے کے بچہ قوم کے سامنے آئی کالو یا مریمو لقد جیتی شیم فریہ تو وہ قوم کہنے لگی اے مریم تو عجیب چیز لے کے ہمارے سامنے آگئی ہے تو عجیب کی عجیب چیز سی بچاؤں نہ آگے قدی نہیں سی بکھے گرابہ چھوٹا بچاؤں نہ آگے قدی نہیں سی بکھے آگے دے دے بچے کوئی نہیں سنوڑے کی عجیب چیز عجیب ہے سی کہ باپ کوئی نہیں تو بچہ موجود ہیں باپ تو بغیر یعنی باقاعدہ باپ تو بغیر بھی کئی بچے پیدا ہوئے باقاعدہ باپ تو بغیر بچے پیدا ہوئے نے ہو سکتے ہیں جنہوں ماما چھپان دیا نے اے عدب دا میدان ہے عدب دا محول ہے اے دو اگے میں کوئی گل نہیں کر سکتا اگے لار لکیر ہے خطابت اجازت نہیں دیں دی کہ اے دو اگے میں کچھ کھولا بچے تک بھی گل پہنچ گئی ہے کہ باقاعدہ باپ تو بغیر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ حالات نہیں وہ حرام ہیں میرے عزیزو اس قدر مریم دی معصومیت انہاں دیا زینا تے چھائی سی کوئی بندہ مریم تے الزام نہیں دے سکتا اے آن دے رہنے تُو حیث ہے کیسی گالا جیو میرے بانے جناب تُو حیث ہے کیسی یہ عجیب شیل ہے کہ دعا گئی ہے شعور میرا ہے کوئی نہیں اس تو بعد نالا کھینے یا اختہارونا ماں کانا ماں کانا ابو کی امرہ سوئن و ماں کانا تو امو کی بغیہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا چلو اگلی گل تے ہی سامن والے گا او اینا تے مننے ہونا بطول دی ماں بھی باک ان دی ہے باپ بھی باک سب کا جانا اب آدھ رہو جناب میں عالم اسلام تے سوال کرنا عالم اسلام تے سوال کرنا کہ مریم نو اللہ بیٹا عطا کر دیتا سی ٹھیک ہے جڑی محتاج دکان تے جان دی بھی نہیں سی خجوراں ڈک دیا سن جدویں حد پھیلان دی سی یہ دا مطلب ہے مریم حاجت نہیں رکھ دی کہ باہر نکلے کیونکہ رزق او دا اتھے او دا سی جتھے او موجود ہون دی سی جیلی ارش تو رزق کھان دی سی مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ اے بندیاں دے سامنے آئی کیا کیا بات ہے جناب تے سامنے کیا بات ہے آج لوگ آج لوگ اے بھی کہہ رہے ہیں کہ دسو کے جناب ختمی مرتبت دی معظمہ بیٹی کوئی گھلے کرنے والی کہ چھوٹی جئی ملکیتوں لوگ آج سامنے آگئی چھوٹی جئی جائدات دی بجاتوں مسجد بھرے حجوم دے میں جا گئی اگر جناب نوئے شک کے اور جناب بندیاں نوئے سے گالچے الجھا رہنے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ جب ظاہر بڑی عزت ہے ہوئے ہوئے بڑی نتیح میں گھل کر رہا یہ جب ظاہر بڑی عزت ہے کہ اوہ ایسا کاری نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اوہ بندیاں جا آئی نہیں سکتا اوہنا حجوم جا کیا ہوں اوہ پردادار سا اے مریم پردادار نہیں سی ہوئے ہوئے مریم پردادار نہیں سی پردادار سی اپنے دورتی بطول سی تاہرہ بھی سی پاک بھی بھی سی یہ مولوی یہ اللہ فرماندہ ہے جو دوں قوم دے سامنے آئی یہ قوم دے سامنے آئی کیوں بھائی کیا بات ہے کوئی بندہ دے سے یہ قوم دے سامنے آئی کیوں یہ رسک دی لوڑ نہیں اوہ تھے آجندہ کپڑے دی ضرورت نہیں پاکو پاکی سے کپڑے بدل دی بھی ضرورت نہیں بیٹے دے کپڑے بدل دی بھی ضرورت نہیں کیونکہ نہ پاکی نہیں ہوتے نہ آپ نہ پاکے نہ بیٹا نہ پاکے ایک قوم دے سامنے آئی کیوں آئی کیوں میرا خیال ہے میں ان دس دیاں بھی کیوں آئی ان کوئی کم نہیں سی قوم نہ ایک قوم دے سامنے اپنی وجہ دو نہیں آئی قوم دی عزمیش دی وجہ دو آئی میں ایک جملہ کہہ دیا جی قوم ماں اسمائیاں جہندیاں نے بطول دے زری اللہ بات رکھو جلا قوم ماں اسمائیاں جہندیاں نے بطول دے زری اللہ نے قوم نو اسمایا جاں بطول اس قوم دے سامنے بلہ تیری قوم آن دی کی کی آن دی جو آن دی ایسی لکھ لانگے پھر فیصلہ کر دیانگے جندینے کے جہنمینے سار اٹھاؤ جناب بطول آئیے قوم دیا سمائش واسدے جدو نہ کہہ تیری ماں بدکار نہیں سی تیرا پیو برا نہیں سی فا اشارت آنے تو فرمایا پس اس نے اشارہ کر دیا اپنی گود کی طرف کہ اس سے پوچھو پوچھلو مجھے کیا کہہ تو حیث سے پوچھو ہون قوم دی مت مارکتی ہون پتہ لگے گا کیوں آن دیا نے بطولہ قوم آن دے سامنے واہ واہ حماد رہو جماں جنہے والے قوم نے بھاکیا اشارہ کیتا اے جے پوچھو رہے دے کھڑا اکرنگے کاف کالو کائفہ اکرنیمو من کانا فلمہ دے سبیہ یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے یہ کیسے بولے گا بس ایتھے ہی قوم ازمائی گئی ہے کہ ماسومہ انہوں گوا بنا رہی ہے اوہ انہوں چھوٹا سمجھ رہے اللہ برمیہ سارے ہی پھڑے گئے ہو جیڑا پہ دول دے گواد چھوٹا سمجھے ہو ہی مجھ رہ میں اللہ برمیہ سارے ہی پھڑے گئے ہو جیڑا صدیقہ دے گواد چھوٹا سمجھے ہو سبحان اللہ سبحان جیڑا صدیقہ دے گواد چھوٹا سمجھے جیڑا بطول دے گواد چھوٹا سمجھے جیڑا طاہرہ متاہرہ دے گواد چھوٹا سمجھے اللہ برمیہ ساری قوم ہی مجرم بڑ گیا ہو ماسومہ بیبیاں دیا گواد چھوٹلائی دائیں اور پھر کمال کیتا نہیں اوہ نہ اشارہ کیتا ہے یہ کیسے بولے گا میں گردن کٹا دیا گا جے مریم آکھے ہوئے بچے نوں خون بول دا کیوں نہیں ہائے ہائے سار کے جانا جے حضرت مریم آکھے ہوئے کہ بیٹا وہ شک پہ کر دے نہیں کہ تُو بول دا کیوں نہیں اللہ فرما دے کالا تو وہ بولا ایدہ مطلب ہے ہیسا ماندی گو دے چونہ دی بگواس سوڑ رہا سی ہائے ہیسا ماندی گو دے انہ دی بگواس سن رہے ہیں کالا تو وہ بولا بھائی بولا بولا کیا کالا انی عبداللہ وہ بولا کہ میں اللہ کا عبد ہوں میں اللہ کا عبد ہوں معبود میرا کوئی اور ہے اور وہ اللہ ہے اور مجھے کتاب دے دی گئی ہے مجھے کتاب دے دی گئی ہے میرے انگوں کا دی رکھے نا محلوی حد تے قرآن کہ میں انہوں دس پر ایسا تے آئی تھے سینا اے اندھے مجھے کتاب دے دی گئی ہے کتاب وہ دو کتھے سی بھائی دے دی گئی ہے کتھے سی علماری بھائی ہے نیبری بھائی ہے کوئی گھر بھائی ہے کتھے سی کتاب بندے آن دے نہیں سا دے سینے بیچے اے مرے جی دے ہاؤں دے سینے بیچے ساری کتاب ہوئے نہ بیچ پان بھی لوڑے نہ پلے شرگرم بھی لوڑے اے مصطفیٰ دا امتی نبی ہیں جلا کتاب دا علم سینے بھائی جلائے گیا ہے وجہ آلانی نبی ہیں وجہ آلانی نبی ہیں اے دا ترجمہ سنے اور مجھے نبی بنا دیا گیا ہے مجھے نبی بنا دیا گیا ہے ماں دی گود نبی بنا دیا گیا ہے کتاب عطا کر دی گئی ہے اس کے باوجود میں عبداللہ ہوں ابن اللہ نہیں دو قومہ پانیاں گئیں یعنی ایک نے انو آکھنا سی اے اللہ دا بیٹا ہے ایک کو گزرے ہے جنو لوگا آکھنا سی اے اللہ ہے انہ دوان دے نام تقریبا مل دے جو دے نے نسارا تے نسیری نسارا اور نسیری نسارا نے انو آکھنا سی کہ اے اللہ دا بیٹے تے نسیری نے انو آکھنا سی کہ اے اللہ آج فلسفہ دا سریاں جلال پر پٹیاں ویچے کہ ایک نو بیت اللہ ویچ لیندہ کیوں گیا دوسری نو بیت المقدس دو دور کیوں گیا اللہ جاندہ سی کہ ایسد کا جانا کیوں گیا ایک دے بیٹے نو لکا اللہ دا بیٹا آکھنا تے دوسری بی بی دے بیٹے نو لکا اللہ آکھنا بولو جی آکھنا نسارا نو نظر آنے کہ اے دے بیچے اللہ دیا پترانے کامنے تے نسیری نو نظر آنے کہ اے دے بیچے اللہ آنے کامنے ہے نا تو جو فرما اللہ نے ایک دیمانو بیت المقدس دو آکھنا ذرا دور چلی جا تو اے دے اندر بھی رویں تے تیرا بیٹا تیری گودج آوے تے بیت المقدس نو کوئی فرق نہیں پیندہ اس واسطے کے تیرا بیٹا بھی پاک ہے تے تو بھی پاک ہے تے کوئی گل نہیں کہ بیت المقدس نو کی بھی آتا ہے کوئی نوڑا نہیں علی اگر بیت اللہ بچ آسکتے نہیں تے حضرت عیسیٰ بیت المقدس وچ بھی آسکتے اے جی گل بڑیئے نا دور لہ جائے زچہ کھانا نہیں تیرا کی خیال ہے حضرت مریم چلیا جا دیا تے نوزو بلہ کوئی گندگی پھیل نہیں سی اے بطولے تانے نہ دے سمجھ تانے نہ دے سمجھ بطولہ نو تانے نہیں دے دے بندے اٹھلے مارے نے حاکیاں بڑیئے نے مریم نو آکھا کیا لی جا تیزہ چا کھانا نہیں یہ بچہ پیدا کرن دے جگہ نہیں تُو جان دا ہی نہیں مریم کا اوڑے تیرے علم چھی نہیں ہے تہرہ بیوی کا اوڑے پچھلیاں ہستیاں دی بزتی کر کے اہلِ بیت دی شان نہیں بندی کسی دی بے عزتی دانا اہلِ بیتی عزت نہیں قرآن میرے آدھے جا مریم ناوی ان دی تے زہرہ بدور سی انہا بندیاں اس دروازے جائے جبریل دی بزتی کر شدی حضرت فیزہ نے کہا ترجا میں پانڈے پی ماجنیاں پر آج جبریل میں پانڈے پی ماجنیاں پہلی پہنڈ بے تھی ہے جیڑی پر آنو دو دکار دیے پہ جائے تھا ترجا میں پانڈے پی ماجنیاں نہ جبریل دا کسی نو پتا ہے نہ فیزہ دا پتا ہے فیزہ تے جبریل میں چیختلاف ہوئی نہیں سکتا ہوئی یہ سے کر دا نو کرے ہوئی یہ سے کر دا لوگاں نماز تے شبیر نو لڑا چھڑے نوز باللہ کیڑے کیڑے سا آدھانے کرنے نے نوز باللہ امام حسین نے کہا نماز میں بیکھنے تو افضلے کے میں افضلہ میں روکنے تے نتمدسنے میں افضلہ خبردار سوالی غلطے نماز محفوظے حسین محافظے محفوظے محافظے کدھی اشتلاف نہیں ہویا محفوظے محافظے کدھی زید نہیں ہوئی انہوں اندر کیوں لیاندہ گیا انہوں دور کیوں رکھیا گیا خالق جاندہ سی کہ اگر مریم دا بیٹا میرے کھار بچ پیدا ہو گیا لوگاں اکڑا چیدے کھار کوئی پیدا ہوئے وہ دا ہی پندر ہندہ نا کدھرے نسارہ نو دلیل نہ مل جائے نسارہ نو دلیل نہ مل جائے نسارہ نو دلیل نہ مل جائے اجازت کیوں دیتی گئی برکہ بھلایا کیوں گیا اللہ جاندہ سیئے دے بیٹے نو لوگ اللہ اکھڑے ہیں ایتے بی بی آئے گی اللہ دے کارچو لے کے نکڑے گی ساری کائنات نو پتہ لگ جائے گا اے اے دا بیٹے ہیں اے اللہ ہوئے جنہا نمیہ لے دے منا بھیوں لے عیسیٰ دا مابود وی اللہ ہے حضرت علی دا مابود وی اللہ ہے مہربانی کرنی جائے حضرت علی نو حضرت عیسیٰ نو حضرت عیسیٰ نو صرف اللہ دا بیٹا نہیں کیا گیا مابود وی کیا گیا تسلیس دے کائل سان عیسائی کہ ترائے مابود نے ایک مریم ایک عیسیٰ تے ایک اللہ یعنی نوزو بلہ پہو پتہ رو تے ایک حضرت مریم تے سارے عبادت دے لائک نے دلو نہ سمجھا سی کہ ایک کارے جنہا سارا عبادت دے لائک ہے اللہ بھی اللہ دا بیٹا بھی تے حضرت مریم بھی آؤ جی قرآن شریف پڑھئی ہے حال کے کائنات نے رشاد فرمایا ایک بروز معاشر ایک واقعہ ہونے ہے جدا اللہ نے ایڈوانس ذکر کیتا ہے ساڑھی ہدایت واستے اللہ فرماندہ ہے اس وقت کو یاد کر میرے حبیب جب اللہ مریم کے بیٹے عیسی کو حشر میں کھڑا کرے گا اس کی قوم کو سامنے لائے گا اور پھر عیسی سے پوچھے گا اہانتہ کلتہ لنناس تخزونی و امیہ الہینی من دون اللہ کیا تُو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود مانو کیا کہنے ہیں نوجوانوں پڑھو قرآن کیا تُو نے ان سے کہا تھا حضرت عیسیٰ نے اللہ پوچھے گا تُو ہا کیا سی نا آج اکھلو تینے تُو ہا کیا سی کہ میں منو معبود منو تو میری ماں نو معبود منو کالا سبحانکا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات سبحان ہے تیری ذات سبحان ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہے حشر دیں اللہ فکرمان دائے حضرت عیسیٰ فرمان گے سامنے لائے قوم کھلوتی ہے اللہ پہ پوچھ دائے انہوں تُو ہا کیا سی میری ماں نو معبود منو جنہوں سے شاعرنا لیکش جیسی کبھی اللہ کبھی بندہ کبھی معبود ہوتا ہے پوچھنا انہوں ہی سامنے کھلا رکھے اللہ نے آئے کہ یا لی انہوں تُو ہا کیا تُو ہا کیا سی نا انہوں کبھی میری ماں نو معبود منو حضرت عیسیٰ فرمانا ما یکونو لی ما یکونو لی ان اکولا ما لیسا لی بے حقین اے میرے اللہ کیا میں ایسی بات کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں ہائے ہائے کیا میں ایسی بات کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں اگے پھر کمال کی دین ہے حضرت عیسیٰ فرمانا اے میرے اللہ ان کن تُو کن تو ہو فقادا اگر میں نے کسی سے کہا ہوتا تو تیرے علم میں تو ہوتا ہائے ہائے اگر میں کسی سے ہوتا کھیا ہندہ کہ میں نو معبود منو تو تیرے علم جنا ہندہ تیرے کڑوں کیڑی گل چھپیئے تیرے کڑوں کیڑی گل چھپیئے یہ سارا واقع کیوں ہوئے اللہ فرمایا پتا میں نو سارا پتا ہے اور میں نو تے سارا پتا تو کوئی نہیں آکھیا تو کوئی نہیں آکھیا میں تے ننو سامنے کھڑا کہ تیرے کڑوں پہ پوچھنا ہوں کہ تُو بچوں نکل دے میں ننڑ کو جگہ رہا ہوں ہائے ہائے اب آدھ روزنا ان سائیڑ دے ہوئے نتے میں نا دکھا دے لہا ہوں حلی حضرت علی نو اللہ ناکھیا جے احمد پروز ماشر حضرت علی نو اللہ پوچھے تو سائن نو آکھیا جی میں نو اللہ آکھو ڈروں سویڑے تو جدو حلی بچوں نکڑ جائے دے اللہ دے کاب ہوا جائیے جدو حلی فرمان میں ہے تو نہیں آکھا میں ہے تو تیرا عبدہ میں چونکہ خطیب ہم ہے کوئی میرے دہن تر ہی نہ آیا میں اوہ قرآن چونگ گلوی پڑھنی چانا جدی وجہ تو انہا بندیاں حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا آخیات مابودہ کھے اوہ دی وجہ پہ عیسیٰ بھی یہ ہو جائے کام ہے بٹھرے کیتے ہیں یہ بندہ کے نیکو جوگا ہونے ہیں میں تو انہوں نے پہلی میلے سے دسیا سی اسی موجود نہیں سو میں کہا کہ آدم نے سجدہ اللہ کروایا تھا آل محمد نے نہیں کروایا دسیا سینا جی کیوں اس واسطے کہ جنہ آدم نے سجدہ کیتا انہوں نے ذرف اینے بلاند صاحب کہ آدم نے سجدہ کر کے بھی اللہ پھر اللہ بھی مند دے رہے ساڑھے کو لو سجدہ نہیں کروایا تھے اسی پہ آنیاں مر گیا شافی مگر سمجھ نہ سکا کہ علی رب ہے کہ انہ رب ہے یہ دا مطلب ہے آل محمد کمال اچھ کمی نہیں اسی اینے جو گئے اگر آدم لائے کے سجدہ ہو سکتا ہے تو آلین کیوں نہیں ہو سکتے لیکن سادہ صرف اینہ نہیں اسی اینے جو گئے نہیں جو میں چار پانچ سال تھے بچے پانچہ زاردہ نوٹ نہیں نہ دے دا یا اے میں ساڑھے بڑھ گیا ہم اندیاں نہیں اسی اینے جو گئے ہیں کہ بھلا ماف کرنا حضرت عیسیٰ نے جدا کام کیتا ہے وہ قرآن چاہ دکھیا ہے ذرا بے خویا کی حضرت عیسیٰ فرما دن انہی قد جے تو کم بھی آیا تن من رب بھی کم حضرت عیسیٰ فرما دن لوگو میں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی بن کے آیا ہوں ایک نشانی بن کے آیا ہوں نشانی اور ہے رب اور بروز شبہ میراج رشالتِ ماہ بھی رب نہیں بیکھیا محمد نے اپنے رب بھی رب کی ساب سے بڑی نشانی کو دیکھا ساب سے بڑی نشانی کو دیکھا یہ جڑی اللہ دی بھئی میں نے انہی پتا کی بیک ہے نبی پاک نے لیکن ایک گلب کی ہے عیسیٰ پہ فرما دنے میں توڑے سامنے توڑے رب دی نشانی بن کے آیا ہوں میں رب نہیں اے جنیا رب دیا نشانیاں ہوں دیا ننا یا لوگو ننو رب من دے نے یا رب دا بے کا من دے اے بندیاں دی گلتی ہے اے بندیاں دی گلتی ہے نشانی دا کسور نہیں حضرت عیسیٰ فرما دنے میں رب دی نشانیاں میں رب دی نشانیاں تے بے خو میں کردہ کیاں کیے کروگے لطف آئے گا جب بندے تہان نہ رکھتے ہیں سن لیے گا فرما دن انی اخلوکو لکم منتینی کا حیعت تہری میں خلق کرتا ہوں میں خلق کرتا ہوں بندیاں دا بہت بڑا انتہان سی کہ جیڑا پیان دا ہے میں خلق کرتا ہوں انہوں خالق منن کے نامن کیا بات ہے جناب حضرت عیسیٰ کی فرما ہے میں پریشان نہ ہو میں ذمہ دار جے اپنی گلتہ میں ذمہ دار جے چلو جیڑا ترجمہ دیو بندیاں کیتے آؤ کر دینا میرے حل انہوں نے تے تسی لگے دیو بندیاں تے ترجمہ دے لگے میں صاحب لالے میرا ترجمہ تو لگا رہا نہیں کھا تا کوئی گل انی اخلو کو فرما دا میں بناتا ہوں میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے میں بناتا ہوں تمہارے لیے منتی نہیں مٹی سے مٹی سے میں بناتا ہوں مٹی سے کیا کہہ اتی تیری میں وہ جو بناتا ہوں مٹی سے تمہارے سامنے وہ پرندے کی طرح ہوتا ہے پرندہ نہیں ہوتا ہائے 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 ہائیت سنے جو نفذِ ہائیت ہائیت سنے جو ہائیت کہہ اتی اس کی ہائیت پرندے جیسی ہوتی ہے جس کو میں تمہارے لیے بناتا ہوں بنواتا نہیں میں بناتا ہوں میں میں کٹ نہیں میں نشانیاں میں بناتا ہوں پھر فن فوخو فی ہی اس میں میں پھونک مارتا ہوں میں میں اس میں پھونکتا ہوں میں بناتا بھی ہوں میں پھونکتا بھی ہوں میں فیہ کون فیہ کون سنے آلے گے کون فیہ کون تیرن تو وہ پرندہ بن جاتا ہے کیا بات ہے جناب بہت شکریہ آجے بندے کھولے نہیں اچھے طریقے نہ میں سمجھ رہے ہیں بڑا لطف ہے آجے بندے انہوں پتہ بھی گان پچھے ہیں ہے پتہ بندے انہوں تانی نہ پہ بولتے ہیں پریشان نہیں ہوں ترہوے کم آپ کر دیں اکھ لوگو بناتا ہوں میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل والا پھر فن فوخو فی ہی اس میں روح پھونکتا ہوں فیہ کون پھر وہ فیہ کون پھر وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے کیا تیرم پرندہ اڑنے لگتا ہے بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے بناتا بھی میں ہوں سوارتا بھی میں ہوں روح بھی میں پھونکتا ہوں روح بھی میں پھونکتا ہوں سوارتا بھی میں پھونکتا ہوں شکل اگر بناتا میں ہوں ٹھونک میں مارتا ہوں اور وہ بن جاتا ہے اللہ کے اور میں ماں کے پیٹ میں جو کوڑی آتا ہے ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے میں اس کا اپریشن نہیں کرتا میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں ہاتھ پھیر کے اچھا کر دیتا ہوں اور جس کو برس ہوتی ہے ہاتھ پھیرتا ہوں اور میں اچھا کر دیتا ہوں کوئی بوتل نہیں دیندہ پیئے اینی روز دی پینی ہے نوڑ نہیں واہو یہ لماوتا اوہ باقی چھوڑو میں تھے مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں کرتا ہوں زندہ میں اور وہ ہٹ جاتے ہیں بے اذن اللہ اللہ کے ہاتھ یار مذہب تے صدہ ہے انہوں الجھاؤ دے نانا میرے تکبیر میرے رسالے میرے ذریر مردے زندہ کر دے سنیسا ہاں کرو جی ہاں کرتے سنیسا قرآن تے تبار کرو کرتے سنیسا کوڑے نو شفاہ دیندے سنیسا بوتل دیندے سنیسا گوڑیاں دیندے سنیسا کاکھتے پاکے مکھن تے راکھے کھاندے سنیسا مردے زندہ کردے سنیسا حکم کردے سنیسا کردے سنیسا اچھا کس ہے مولوی نو شاک ہوئے تے دسے تو ساتھ منا نہیں منا کس ہے حضرت عیسیٰ مردے زندہ کردے سنیسا آہو انہیں نوچھے گا کردے سنیسا آہو پرندہ بنا کے مٹی دا پھوک مار کے اڑا شڑ دے سنیسا آہو انہوں پچھو کہیں کردے سنیسا تو کہیں کردے سنیسا اے نیر چکھلو تیرہ انہیں پانچ سات سال کبرتے بیٹھے رہے انہیں کوڑے دی طرح دعوہ بس لتا کر کے نہیں خبردار وہ اللہ دی نشانی ہے آہو 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 میرے عزیزو موسیٰ عیسیٰ مردہ زندہ کرم تے مولوی نوشک نہیں پرندہ اڑان تے مولوی نوشک نہیں برفال اٹھیک کرم تے مولوی نوشک نہیں انہیں نوٹھیک کردے مہیں دے پیٹھ چو انہ آہو آہو یعنی جنہوں اللہ نے انہیاں کیتا ہوئے انہوں نشانی تھی کر چڑھ دی آہو 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 ہوئے ہوئے یہ دا مطلب ہے نشانی نو اللہ اختیار دیتے انہیں نا آہو دیتے انہیں یہ دا مطلب ہے جنہی اللہ دی نشانی ہوئے انہوں انہیں اختیار اندہ انے مٹھے ہو گیا ہندے نے ہندے نے اس مولوی نواک ہو جب ساڑھے مولوی ایتھے قرآن رکھے آسی تو ایتھے قرآن رکھ کے مسیح دے کھلو کے دس کہ عیسیٰ جدے مگر نماز پڑے گا وہ کنیک دیار لے گیا آبادرم اللہ دی آیت اتنے اختیار لے کے ہندی ہے اور اللہ دی رضائے چوہ راضی ہندی ہے جمیں جمیں اللہ چاہتا ہے اومی اومی او کردہ جمیں جمیں او کردہ ہے اومی اومی اللہ چاہتا ہے اللہ دی رضائے کھندی ہے اللہ دی ایک آیت کربلاج آیا آج دوسرا دینا بجھلے کربلاج خیمے لگے نے شبیر دے اینا مجھے ایک آیت نہیں اینا چو قرآن دیا بڑی آئت ہیں قرآن دی کسے آئت دانا آئت تدہیر ہے قرآن دی کسے آئت دانا آئت گدیر ہے قرآن دی کسے آئت دانا آئت موضوع ہے قرآن دی کسے آئت دانا آئت سلاة قرآن دی کسے آئت دانا آئت زکاة ہے جڑیاں اینا خیمے آدھے اندر میں کسے آئت دانا قبرائے کسے آئت دانا موضوع ہے کسے آئت دانا آئت دانا آئت دانا آئت دانا آئت زکاة ہے آئت دانا آئت دانا ہے محرم ہے تین تیسری محرم ہے آئت تیسری محرم نو شبیر مؤ ایک خط دکھئے ہیں اپنے پرانے دوست یاد آئندے نجدو بنداؤ کا اوجائے ہیں آئندے نجدو بنداؤ کا اوجائے ہیں او دو پرانے یار یاد انہیں میرے مولا دا ایک بچپن دا ساتھی سی ناو دا حبیب سی مدینہ دیا گلیاں چی زاہران نبی پر دے نواسے جنی عمر سی اے مدینہ دیا گلیاں چی ماں مسیند نال اس عمر چھوٹی عمر چی بزاہر کٹھیاں پھردہ رندہ سی حبیب مظاہر صحابی دا بیٹا ایک دن صحابہ دے مجمع وچے نبی پہا ہوں دے او تھو حبیب نو چک لیاں میرے نبی نے اٹھا لیاں سینے نال لا کے آئی تھو مو جمعہ نا سبتہ جمعہ جی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تو ہنو مظاہر دا بیٹا پیارا لگتا ہے نبی پاک فرماندے نے میری محبت اللہ دی رضا دے مطابق ہوندی ہے میں ذاتی طور دے محبت نہیں کرتا میں نو اللہ دے حکم دے مطابق میں سارے عمر کرنا اسرے چھے بچہ میں نو اس واسدے پیارا لگتا ہے اس عمر میں چھے اتنی معرفت رکھتا ہے میں کئی بار یہ اپنے ہاں کھانڑ دیکھا ہے جتھو میرا حسین پہر چکتا ہے اے مٹی لے کے مو اے مٹی لے کے زمینے بڑا پیارا دوست سی حبیب انہوں خات لکھے ہے زہرہ دچان نے حبیب دستر خان تے بیٹھا سی جنہیں میں نے خاتے ملے ہیں کوئی مضمون نہیں مضمون نگاری بھی نہیں دستر خان تے خات ملے ہیں حبیب پہلا لفظ پڑھ دیا اٹھ کے گھڑا ہو گیا بیویا کیا کھانا کھانا ہے وہ سا کہے ریا ہی کچھ نہیں وہ سا کہا ہیا کی ہے وہ سا کہے ساری زندگی میں مولا حسین خات لکھے ہیں میں نے لکھ دے سنے یا حبیب یعنی میرے دوست حبیب یا حبیبی حبیب اے میرے دوست حبیب ان سے کہا پہلا موقع ہے عباس دی موجود کی بجھ لکھ دینے پہ یا اخی حبیب اے میرا ویر حبیب اے میرا بھائی حبیب فرمان دینے زہرہ دا چند عباس دی موجود کی چھ میں نو ویر آکھے پتہ نہیں کنی مشکل جنے کنی تکلیف جنے بس خط پڑتا آیا خط دے دو ترے جملے سن حبیب میرے کلوں مدینہ چھوٹ گئے ہیں میں کربلا تیرے شہر پوفا دے قریب ایک جنگل جا گیا ہوں تے حبیب میں نو نانے دی امت ویڑ گئی ہے یزید میرے کلوں پیت دا مطالبہ کر رہے ہیں میں پیت نہیں کی تھی میں حاجدہ احرام توڑ کے عمرچ بدلے ہیں ایسے میں کربلا دے جنگلچ موجود ہوں اگر ممکن ہو سکے آسانی نہ رہا سکے آسانی نہ رہا سکے میں جبر نہیں کر دو جے آ سکے تو آ جا اگلی گر میں حبیب دا جگر پھار دیتا لکھے آسی میں تنو قدی نہ بلاندہ زینب میرے نا ایک جملہ سنو تے اجازت دے دیتا جان بندے دی او کھیم دیئے جب وہ مشکل میں چھوئے تھے کوئی واقف مل پوئے مشکلیں چھوئے حبیب کوٹے زین چا گیا آ گیا اے دی شان دا ایک جملہ پڑھا دو منٹ باقی ایک منٹ باقی ایک منٹ ایڈج پڑھا اے دی شان اے بے کے شامِ گریبہ حضرت زینب جنہوں باہر نکلن نواہ جابہ کہہ کے اے پہلا بندہ حبیب ہے جنہوں بی بی زینبہ کہہ ویر حبیب اسی بکٹے گئے بڑی شان ہے جناب زینب ویرہ کہہ بڑی شان ہے او فید بازار جو کافتہ پہ گزردہ سی حبیب دا مکان آ گیا حبیب دے مکان تے ست سال دا بچہ حبیب دا کھلوتا سی حضرت سجاد دے اتھو آئی تھے بی بی زینبہ کیا کی ہوئی آوازوں نے یہ امہ حبیب دا مکان ہے جناب کوٹ ہے تے بچہ کھلوتا ہے حبیب دا پتر ہے حضرت بی بی زینبہ نے آج کر کے معاف کرنا آئی تھے والسن آج بی بی نے فرمایا ہو میرے بیٹے میرے قریبہ بچہ دو قدم پچھے دیا بی بی فرما دیئے نہ ڈار میں تیری کچھ لگنی ہاں جدو بی بی ہے کہنا میں تیری کچھ لگنی ہاں بچہ ایک قدم اگے ہو کے اندر بی بی اگر تسی میرے رشتہ دار ہوں میں تو انوہ کے قدی نہیں ویکھیا جدو ایس بچے ہے کہنا میں تو انوہ کے قدی نہیں ویکھیا اوڑ دی کو ہانتے ٹکر مار کے بی بی فرما دیئے میں انوہ کے کسے بھی نہیں سکتے میں نوہ کا عوضوں ویکھیا جدو میرا پاس نہ رہا بی بی فرما دیئے میں انوہ روانا میں انوہ دا سپے ہو کے تھے آندہ ہی تھے کہ جنگل تربل آئے اوڑ تھو سانوہ خات آیا سی میرا پی ہو جنگل ایک تر گیا بی بی پوچھیا کہ دی جنگلہ جو نہیں کسے نوہ خات آئے نے ایس جملہ آکھیا بی بی سکینہ دی چیخ نکل گئی بچہ چھوٹا سی نا ستھ سال تھا پولے مونڑ پولے مونڑ کرنگا اوڑ تھے سانے پیر آئے بی بی فرمایا ہور کوئی گردس آندہ میری اممہ نوہ میرا پی ہو خات سناندہ سی میں نوہ نبار کر چڑھیا میں دروازج گھلو گیا کہ میرا پی ہو چھوٹا کہ میری مانوہ بی آندہ سی کلے نہیں آئے پہنا بھی نا رہا ہے بی بی فرمایا ہور دا زممہ کے تھے گی آندہ میری اممہ اندر بیٹھی ہے بی بی فرمایا ہارم سی بی بی فرمایا اممہ نوہ آخ تے نوہ بزار ہے چھ ایک بی بی ساتھ دی ہے کہ آندہ یہ میں تو ہڑی کچھ لگ نہیں آ دھوڑ کے بچہ آیا آخری جملہ ڈیڑھ منٹ بعد واپس آیا کلہ آیا کہ بی بی دا اونڈ تھوڑا جا آگے گزر گیا سی بی بی نے تھوڑا جا پلٹ کے ریکھا کہ حبیب دا بیٹا آگیا سی نا جگر سنبھالو پہاڑ مسائب دائے دے ویچے بچہ چھت دے آیا بی بی پلٹ کے فرمایا اممہ کے انہیں ہوں آئیں آؤ لوگوں ساڑے رون دی وجہ سن لو آؤ لوگوں ساڑے پٹن دی سبب سن لو جدو بچہ چھت دے آیا بی بی آگیا اممہ کے انہیں ہوں آئیں بچہ آگے وز کے اندر بی بی میں دوڑا پیغام دیتا ہے میری اممہ دیئے میں پردہ دا رہا میری اممہ دیئے میں گدی چھت دے نہیں ہے میری اممہ دیئے میں پردہ دا رہا حبیب دے سر جو آواز آئی اوی اممہ نو آخ پردے نواغ لاؤ اجڑ گیا بیڑا پتو